3 vessel cord means baby boy اور girl آپ نے اکثر اپنے الٹرساؤنڈ کے دوران سنا ہوگا کہ آپ کی 3 vessel cord ہے یہ اپنی الٹرساؤنڈ کی ریپورٹ میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا 3V cord تو آخر یہ 3 vessel cord کیا ہوتی ہے املائیکل cord, baby اور placenta کے درمیان موجود ایک connecting stock ہے ایک نارمل املائیکل cord میں دو املائیکل arteries اور ایک املائیکل وین موجود ہوتی ہیں 2 plus 1 is equal to 3 یعنی total 3 vessel cord یہ cord ایک thick gelatinous substance سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے جسے وارٹنز جیلی کہتے ہیں املائیکل وین ماں سے بچے کو oxygen اور غزائی اجزاء فراہم کرتی ہے اور دو املائیکل arteries بچے کے تمام waste product کو واپس ماں کو transfer کرتے ہیں اور یوں بچہ 9 مہینے ماں کے یوٹرس میں پروان چڑھتا رہتا ہے یہ املائیکل cord pregnancy کے ابتدائی ہفتوں میں بننا شروع ہو جاتی ہے تقریباً پانچ میں ہفتے سے اور پھر لمبی ہوتی جاتی ہے اور اس میں کوائلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 1% pregnancies میں 2 vessel aملائیکل cord دیکھی جاتی ہے جس میں دو کے بجائے single aملائیکل artery موجود ہوتی ہے یہ condition twin pregnancies یا triplets میں بھی دیکھی جاتی ہے 2 vessel cord میں 20% babies میں malformations ہونے کے chances ہوتے ہیں امید ہے آپ کو 2 vessel cord اور 3 vessel cord میں فرق سمجھ میں آیا ہوگا 2 vessel cord یا 3 vessel cord کا بی بی کے جینڈر سے کوئی تعلق نہیں تھانکس فور یور ٹائم پلیز سبسکرائب اللہ حافظ